موسیقی زرنبیش آج جمعہ 22 جنوری سال 2021 ہے آپ سن رہے ہیں زرنبیش براڈکاسٹنگ کارپریشن کی اردو ریڈیو سروس ریڈیو زرنبیش سے خبریں آج کی حیمترین خبر دھیرہ بکٹی کے علاقے متھ میں پاکستانی بلسٹک میزائل کے گرنے سے اونے والی تباہی ہے اس حوالے سے مقامی لوگوں نے کیا بتایا اور بی آر پی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے تفصیل سنیں خبروں میں بلسستان کی تحریک سے گداری کر کے سرنڈر ہونے والوں کو دو طرفہ مشکلات کا سامنا ہے وہ پاکستانی فوج کے لیے سہولت کاری کرتے ہوئے بلوت سرمچاروں کے حملے کا نشانہ ہیں جبکہ انہیں پاکستانی اداروں کے طرف سے بھی مشکلات کا سامنا ہے ڈیرہ بکٹی سے تعلق رکھنے والے وشیو خان نے ریڈیو زرنبش سے ذاتی طور پر رابطہ کر کے اس صورتحال کے بارے میں بتایا کہ وہ اور اس کی سرنڈر پارٹی لیویز پولیس اور دیگر ڈیت اسکوارڈ کے نشانے پر ہے اور اسے تنگ کیا جا رہا ہے دوسری طرف تمپ کوہارڈ میں سرمچاروں کے قاتل ڈیت اسکوارڈ کے کارندے کو بیہارے نے علاق کیا بلوچ اسٹرنس ایکشن کمیٹی اپنے قیام کے بعد دوسرے کانسلسیشن کی تیاری میں ہے ان خبروں کے ساتھ مزید قبریں پڑھ رہی ہیں سارین بلوچ قابض پاکستانی فوج نے میزائل تجربہ کیا ہے جو ڈیرہ بکٹی میں عام آبادی پر گرا ہے جس سے کئی گھر تباہ اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق میزائل تجربے سے پہلے ڈیرہ بکٹی کے علاقے مت اور قریبی علاقے پیش بوگی میں پاکستانی فوج نے رات و رات اپنی تمام چوکیاں ہٹا دی تھی تاہم مت اور آس پاس کے علاقے مقینوں کو اطلاع نہیں دی گئی تھی تجربہ بدھ کے روز کیا گیا تھا اطلاعات کے مطابق دھماکے کی آواز اتنی شدید تھی کہ پیر کوہ سے لے کر سوئی اور پٹ فیڈر تک سنا گیا دوسری طرف بدھ کی صبح پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی ترجمان نے اپنے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی تھی کہ شاہن تیری میزائل کا کامحب تجربہ کیا گیا ہے قابض ریاست کے آسکری ذرائع کے مطابق دیرہ غازی خان کے علاقے راکی سے یہ میزائل داغا گیا جو دیرہ بکٹی کے علاقے مٹ میں تنیقے مقام پر گرا میزائل کی دھماکے کی شدت کے نتیجے میں مٹ اور آس پاس کے دہاتوں میں کئی گھروں کے چھت منحدم ہو گئے جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے اس حوالے سے مقامی افراد نے کہا جس جگہ پر میزائل آگرا اس جگہ پر آگ بھڑک اٹھی جس کو بعد میں فوجی ہیلیکپٹروں کی ذریعے بجھایا گیا اور بعد میں دھماکے کی جگہ پر ملبے کو کنٹینروں پر لاد کر وہاں سے منتقل کیا گیا تجربے کے دوران ڈیرہ بکٹی سوئی اور پیر کوہ کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو مکمل طور پر بند رکھا گیا تھا اور جو فوجی چوکیاں ہٹائی گئی تھی انہیں دوبارہ اپنے اپنے جگہوں پر واپس تیانات کر دیا گیا ہے بلوچ ریپبلیکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی نے کہا ہے کہ بدھ کی صبح قابض پاکستان کی مسلح افواج نے ڈیرہ غازی خان کے علاقے راکھی سے ایک میزائل کا تجربہ کیا جو ڈیرہ بکٹی کے مٹھ میں تنیقے مقام پر گنجان آباد علاقے میں گھیر کر پھٹ گیا جس سے جائے وقوعہ پر آگ بھڑک اٹھی جس کو ہیلیکپٹروں سے بجھا دیا گیا شیر محمد بکٹی کے مطابق گزش تبود کی شب اچانک فوج نے متعلقہ علاقے سے اپنی تمام ترچوکیاں ہٹا دی تھی جبکہ دیہاتوں میں رہنے والے تمام لوگ موجود تھے اور انہی لوگوں کی موجودگی میں یہ میزائل تجربہ کیا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ دھماکی کی شدت سے کئی گھر منحدم ہو گئے جن کی زد میں آ کر دو خواتین دو بچے اور ایک مرد شدید زخمی ہو گئے زخمیوں میں حیوت بکٹی جنت بکٹی گلخاتون بکٹی اور ان کی بیٹی مہر بکٹی اور بیٹا سناؤلا بکٹی شامل ہیں بی آر پی ترجمان نے مہیزائل تجربے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کو پاکستان کی فوج نے ایک تجربہ گاہ بنا دیا ہے اس سے قبل چاغی کے پہاڑوں پر ایٹمی تجربہ کیا گیا اب ڈیرہ بکٹی میں آباد دیہتوں پر میزائل تجربے کیے جا رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ عام آبادیوں پر میزائل تجربے جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں جبکہ پاکستان کی فوج تمام عالمی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہی ہے مگر افسوس ہے کہ انسانی حقوق کے علمبردار بلوچ قوم پر پاکستانی فوج کے بربریت پر مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں شیر محمد بکٹی نے انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی میڈیا کے نمائندوں سے مطالبہ کیا وہ خود ڈیرہ بکٹی کے علاقے مٹ کا دورہ کرے اور قابض فوج کے میزائل تجربوں کے نتیجے میں تمام طباہ کاریوں اور حقائق دنیا کے سامنے لائے دیرہ بکٹی میں ریاستی فوج کی طرف سے میزائل تجربے پر رد عمل دیتے ہوئے پی ٹی امرہ نمام حسن داور نے کہا کہ ریاست کی تشدد کا جنون بدستور جانوں کی زیان کا سبب بن رہی ہے ان کا مزید کہنا تاکہ ہائی برڈ حکومت نے عوامی فلاح بہبود صحت اور تعلیم پر توجہ دینے کی بجائے میزائل داغی ہیں جس سے ایک بار پھر بلوچستان میں تباہی پھیل رہی ہیں جو پہلے ہی نظرانداز اور مظلوم بلوچوں کو زخمی اور خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے کیج کے علاقے تنپ میں مسلح افراد کے حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے لیوی ذرائع کے مطابق تنپ کو ہارڈ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک کر دیا جس کی شناخت عارف بہار کے نام سے ہوئی ہے ضروری کاروائی کے بعد لاش ورسا کے حوالے کر دیا گیا مقامی ذرائع کے مطابق مذکر شخص کا تعلق ایک بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیم سے تھا جس نے بعد میں قابض ریاست کے آگے ہتھیار ڈال دیا تھا بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے قابض پاکستانی فورسز پر ایک حملے کی ذمہ دھاری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے کیج میں زامران کے علاقے عبدوئی میں ہری کور کے مقام پر بارڈر پر بارڈ لگانے میں مصروف اہلکاروں پر سنائپر رائفل اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں دو ٹیکنشن انجینئر اور دو فوجی اہلکار ہلاک ہوئے شہید بانک کریمہ بلوچ کی یاد میں سندھ کے در الحکومت کراچی میں شمع روشن کیے گئے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا بودھ کی شام لوگوں کی بڑی تعداد نے کراچی پریس کلپ کے سامنے جمع ہو کر شمع روشن کی پروگرام میں خواتیم بچوں اور طلبہ و طالبات نے شرکت کی اس موقع پر شرکا نے کہا کہ کریمہ بلوچ کی جد جہود قربانیاں بلوچ قوم کی دلوں میں ہمیشہ رہیں گی انہوں نے کہا کہ کریمہ بلوچستان کی بہادر بیٹی صدیوں تک یاد رکھی جائے گی ان کی لازوال قربانیوں سے آج بلوچستان میں قومی بیداری کی جو لہر اٹھی ہے یہ کریمہ کی زندہ ہونے اور دشمن کی موت کی نشانی ہے پروگرام کے شرکانے ہاتھوں میں کریمہ بلوچ کی تصویریں اٹھا رکھی تھی مستنگ میں آر سی ڈی شہرہ پر لگ پاس کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک ہوا پنجگور گرمکان میں فائرنگ سے علی احمد ولد محمد عمر نامی شخص ہلاک ہوا ہے قتل کی وجہ رشتے کا تنازہ بتایا جاتا ہے خوددار میں شاہ کمپلیکس میں بجلی کے کھمبے پر کام کرنے کے دوران کرنٹ لگنے سے ایک مزدور جان کی بازی ہار گیا ہے کوئٹا میں مشرقی بائی پاس پر گیس لیکج کے وجہ سے دھماکی کے نتیجے میں دو افراد جلس کر زخمی ہو گئے بولان میں پیر پنجہ کے قریب مسافر کوچ اور ویگن میں تصادم کے نتیجے میں تین افراد ہلاک اور اٹھارہ زخمی ہو گئے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی نے اپنا دوسرا مرکزی کانسلسیشن بنا میں اسیر آگاہی اور سابق وائس شیئرمن فیروز بلوچ بیادش شہید پروفیسر رزاق بلوچ بلوچ مارچ دوہزار اکیس کو کراچی میں منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے کوئٹا پریس کلپ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی بلوچستان سمیت پاکستان بھر میں متحرک طلبہ تنظیم کے طور پر اپنی سرگرمیاں سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ بلوچ نوجوانوں میں نیشنلزم کی نظریات کو اجاگر کرنے کے لیے کوش آ رہا ہے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کا قیام سال دوہزار نو میں بلوچستان یونیورسٹی آف انفرمیشن انڈ انجینئرنگ ٹیکنالوجی بیٹرینز میں لائے گیا بساک نے اپنے قیام کے بارہ سالوں میں مختلف پروگراموں اور لیڈرشپ کے ذریعے بلوچ طلبہ سے جوڑے رہنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے انہوں نے کہا بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی ایک بار مقصد طلبہ تنظیم ہے جو بلوچستان سمیت پاکستان بھر میں بلوچ طلبہ کے تعلیمی مسائل اور ان کے حل تعلیمی میدان میں طلبہ کی رہنمائی اور ان کو قومی شعور سے لیس کرنے کے لیے اپنے تربیتی پروگرامز کے ذریعے کوشاں عمل ہے بساک روز اول سے ہی بلوچ طلبہ کے آئینی اور جمہوری حقوق کے لیے جد جہود کرتی آ رہی ہے بلوچستان کی خبریں آپ نے سنی پیش کر رہی تھی سارین بلوچ عالمی خبریں سنتے ہیں دوستین مراد سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان نے کہا ہے کہ کمیشن فارن فنڈنگ کیس میں بغیر کسی خوف اور دباؤ کے میرٹ پر فیصلہ کرے گا ترجمان الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی کی طرف سے فارن فنڈنگ کیس پر کاروائی جاری ہے یہ بہت ہی اہم اور حساس کیس ہے اور اس پر میرٹ پر فیصلہ قومی مفاد میں ہے ترجمان نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس پر غیر ضروری اور بغیر شواہد کے تبصروں سے گریز کیا جائے کیونکہ الیکشن کمیشن میں پہلے ہی اس کیس کی سماعت فریقین کے سامنے ہو رہی ہے اور سماعت کے دوران میڈیا اور دوسرے متعلقہ اشخاص اور ادارے موجود ہوتے ہیں ترجمان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن دونوں اطراف کے بحث سننے کے بعد جلد میرٹ پر فیصلہ کرے گا اور ادارہ یقین دلاتا ہے کہ بغیر کسی خوف یا دباؤ کے میرٹ پر فیصلہ ہوگا پاکستان نے متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین کے خلاف مقدمات لڑنے والی برطانوی لا فرم کو آٹھ کروڑ چالیس لاکھ روپے سے زائد ادا کرنے کی منظوری دے دی ہے پاکستان کے وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق اس سلسلے میں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت داخلہ کے لیے چھے کروڑ چوہتر لاکھ انسٹھ ہزار روپے کی منظوری دے دی ہے تاکہ برطانیہ میں مقدمات لڑنے کے لیے جن قانونی ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی تھی انہیں ادائیگی کی جا سکی واضح رہے فروری اور اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کے عرصے میں اس فرم کو ادا کیے گئے تقریباً پانچ کروڑ دس لاکھ روپے کے علاوہ اس رقم کے ساتھ فرم کو دی جانے والی مجموعی رقم تیرہ کروڑ پچاس لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے جمعیت علماء اسلام اور اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ ہم نے اس آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ آئین کی پاسداری کی پاداش میں ہم پر حملے کیے گئے کیونکہ ہم مدارس کے طلبہ کو قومی دھارے میں شامل کر رہے ہیں تو لوگ پریشان ہیں اور اس سے منع کر رہے ہیں ہم نے تحریکی طالبان پاکستان کی سپلائی لائن کو روک کر ثابت کیا کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں انہوں نے کہا کہ آج کی جنگ تہذیبوں کی جنگ ہے ہم نے بے خوف ہو کر حکمت اور دانائی کی ساتھ آگے بڑھنا ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ موجودہ وزیراعظم پاکستان عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے جسے لانے کے لیے یہودیوں نے پندرہ سال محنت کی ہے جمعیرات کے روز عراقی دار الحکومت بغداد کے وسطی علاقے التحران اسکوائر پر ایک عوامی بازار میں دو خودکش بم دھماکے ہوئے ہیں بغداد پولیس کے ذرائع نے کہا ہے کہ دھماکوں میں کم از کم پینتیس افراد ہلاک اور تحتر زخمی ہو گئے اور متعدد زخمیوں کی حالت ہے جس کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے دوسری طرف عراقی مسلح افواج کے کمانڈر انچیف کے ترجمان نے بتایا ہے کہ بغداد کے علاقے الباول شرکی میں سیکورٹی فورسز کی طرف سے تاقب کے دوران دو خودکش بم بارون نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا جس سے ہلاکتیں ہوئیں کرونا وائرس سے نمٹنے میں ناکامی پر منگولیا کے وزیراعظم اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں عالمی میڈیا کے مطابق وزیراعظم منگولیا نے پارلیمنٹ کے سامنے حکومت مخالف احتجاج کے بعد پارلیمنٹ میں اپنا استیفہ پیش کیا ایک رپورٹ کے مطابق منگولیا میں کرونا سے ایک متاثرہ خاتون اور اس کے نو مولود بچے کو مناسب طبی سہولیات نہ ملنے پر عوام کی بڑی تعداد نے حکومت کے خلاف پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا تھا جس پر نائب وزیراعظم اور وزیراعظم نے پہلے ہی استیفہ دے دیا ہے اب وزیراعظم نے اپنا استیفہ پیش کیا ہے زمباوے کی وزیراعظم کرونا وائرس سے وفات پا گئے ہیں زمباوے کی حکومت نے وزیراعظم سیبو سیسو مویو کے کرونا وائرس سے وفات کی تصدیب کی ہے حکومتی ترجمان کا کہنا تھا کہ 61 سالہ مویو میں چند روز قبل وائرس کی تشخیص ہوئی تھی اور وہ ایک مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیراعظم مویو سابق فوجی جنرل تھے اور وہ رابرٹ موگا بے کے خلاف بغاوت میں شامل تھے فرانسیسی صدر ایمانویل ماکرون نے الجزائر پر قبضہ کرنے وہاں کی آٹھ سالہ خون رز جنگ کے دوران لاکھوں افراد کی ہلاکت اور فرانسیسی نو آبادیاتی دور کے مظالم پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے فرانسیسی صدر کے دفتر سے جاری کردہ ایک بیان میں الجزائر میں نو آبادیاتی دور کی زیادتیوں کے حوالے سے سرکاری سطح پر معافی مانگے جانے کے امکان کو مسترد کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ الجزائر پر قبضہ یا فرانسیسی حکمرانی کو ختم کرنے والی آٹھ سالہ خون رز جنگ کے حوالے سے نہ تو ندامت کا اظہار کیا جائے گا اور نہ ہی معافی مانگی جائے گی فرانسیسی صدر کا یہ بیانے کیسے وقت پر سامنے آیا ہے جب فرانس کے نو آبادیاتی ماضی کے حوالے سے ایک ریپورٹ شائع ہونے والی ہے تاہم صدر ماکرون نے یہ بھی کہا ہے کہ فرانسیسی رہنما معافی کے بجائے دونوں ملکوں کے مابین مفاہمت کو فروغ دینے کے مقصد کے تحت علامتی اعمال میں حصہ لیں گے ریڈی زرنبش کی اردو کے حلاوہ بلوچی اور انگریزی زبان میں بھی خبریں روزانہ کی بنیاد پر باقاعدی کی کے ساتھ شائع ہوتی ہیں اماری خبریں آپ پیس بک، ٹیلیگرام، وارس اپ اور اماری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں پتا ہے www.zrnbisch.com مگر یہ یاد رہے کہ زرنبش کی طرف سے سارفین کی سیکورٹی کے لیے انہیں ٹیلیگرام استعمال کرنے کا مشورہ دیا جارہا ہے ٹیلیگرام پر اردی چینل کا پتا ہے آپ ٹیلیگرام پر موجود امارے بوٹ سبسکرائب کر کے اپنی شناکت کو مکمل چھپا کر ریڈیو زرنبش اردو کے مواد تک رسائی آسل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ٹیلیگرام کے گلوبل سرچ بار میں RZ اردو بوٹ ٹائپ کریں اسی کے ساتھ ہمارے آج کے نشریات کا اقتدام ہوتا ہے